بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹل میٹرکس کمپوزٹس سرامیک میٹرکس کمپوزٹس کاربن کاربن کمپوزٹس جس طرح ہم نے پڑھا تھا پولیمر میٹرکس کمپوزٹس اس طرح میٹل میٹرکس کمپوزٹس ہوتے ہیں سرامیک میٹرکس کمپوزٹس ہوتے ہیں اور کاربن کاربن کمپوزٹس بھی ہوتے ہیں میٹل میٹرکس کمپوزٹس یعنی ایسے کمپوزٹس جس کے اندر میٹرکس میٹل ہوگی میٹل میٹرکس کمپوزیٹس فور میٹل میٹرکس کمپوزیٹس میٹرکس is ڈکٹائیل میٹل جو میٹرکس ہے وہ ڈکٹائیل میٹل ہوگا ایسا میٹل ہوگا جو ڈکٹائیل ہوگا بریٹل نہیں ہوگا بلکہ ڈکٹائیل ہوگا جتنے بھی میٹرکس ہوں گے کمپوزیٹس کے اندر وہ سارے کے سارے ڈکٹائیل ہوں گے بریٹل نہیں ہوں گے یہ کمپوزیٹس جو کہ میٹل کے کمپوزیٹس ہیں یہ ہائیر ورکنگ ٹیمپریچر پر کام کرتے ہیں رینفورسمنٹ میں ایمپرووز سپیسفک سٹیفنیس ان کے بیس میں جو میٹل کا بیس ہے اس کے اندر اگر رینفورسمنٹ مٹیریل جو فیلر ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا سپیسفک سٹیفنیس انکریز ہو سکتی ہے سپیسفک سٹرنس انکریز ہو جائے گی اپریشنل ریزیسٹنس یعنی فرکشنل ریزیسٹنس انکریز کر جائیں گی کریپ ریزیسٹنس انکریز کر جائے گی کریپ ریزیسٹنس کا مطلب ہے دی فارمیشن ایڈ کانسٹنٹ بلوڈ وہ جو ریزیسٹنس ہے وہ بڑھ جائے گی تھرمال کنڈیکٹیوٹی بڑھ جائے گی اور دیوینشنل سٹیبلیٹی بڑھ جائے گی سم آف دی آڈوانٹیجز آف دیس کمپوزیٹس آور دی پولیمر میٹرکس کمپوزیٹس انکلوڈ ہائیر اوپریٹنگ تیمپریچر تو پولیمر کمپوزیٹس کے نتیجے کہ کمپیریٹیوٹی بلی یہ جو کمپوزیٹس ہیں میٹرکس والے میٹرکس والے یہ ہائیر ورکنگ ٹیمپریچر انکلوڈ تیمپریچر ہے اوپریٹنگ تیمپریچر ہے وہ ہائیر ہوگا اس کے لابے یہ نون فلیمیبل ہیں پولیمر والے تو فلیمیبل ہیں یہ نون فلیمیبل ہیں اور اس کے لابے گریٹر ریزیسٹنس تو دیگریڈیشن بائی آرگننگ فلورڈ اور اس کی ڈیگریڈیشن ریزیسٹنس وہ بھی زیادہ ہوگی دیز کمپوزیٹس آر مچ مور ایکسپینسیف دین پولیمر میٹس کمپوزیٹس اور دیرفور دیر یوزیر سموٹ ریسٹرکٹیڈ چونکہ یہ مہنگے ہیں لہذا اس کا جو استعمال ہے وہ کافی زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہے کم کم جگہوں پر استعمال ہوں گے لیکن استعمال ہوتا ہے ایک طب ہوتی ہے سپر علائے کو ہم کہتے ہیں سپر علائے یا پھر ہائی پرفارمنس علائے is an ally with the ability to operate at high temperature سپر علائے ہوتے ہیں جو ہائی تیمپریچر کو اپریٹ کرتے رہتے ہیں ایکسیمپلز انکلوڈ یہ اس کی ایکسیمپلز ہیں ہیسٹر علائے اور ان کو نہیں علاقے رینی علائے وغیرہ یہ ان کی ایکسیمپلز ہیں وغیرہ سپریٹ کرتے ہیں اور ان کی ایکسیمپلز ان کی ایکسیمپلز ہے جو ہائی تیمپریچر پلیسے ہوتی ہیں جہاں پہ ہائی ہوتا ہے وہاں پہ ہائی ہوتے ہیں سپر علائے ایسال آلائیز کرتے ہیں مینیم مگنیشیم ٹیٹینیم کوپر کا تعمید ہے اس کے اندر جو مترکس ہیں سپر الائز کے اندر سپر الائز ایس وٹ آلائیز آف یہ ان تمام چیزوں کے جو الائز ہیں یہ ہوں گے مترکس مترین کی طور پر استعمال ہوں یعنی میٹل مائٹرکس کمپوسٹس کے اندر جو مترکس ہوگا وہ سپر الائز کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر ان تمام یہ الیمینیم مینیم مینیشم ٹैینئیم کپر ان تمام جس Π stakes ہیں میٹلز ہی ہیں یہ بھی بھی Veronge gonna میٹل کی ہوگی اور میٹل میٹل سمجھیں کہ جو میٹل ہیں میٹکس ہی وہ بھی میٹا ہی اور جو رین فورسمنٹ ہے وہ بھی میٹل ہے لین فورسمنٹ میجھ dai فارم آوپ SEC と خوابیari بودھン گی سرجو زمر الامرک م fiction جس کنشی ہیں مینئے علیہ وسلم ویسکرہ ایسی تک وستے کنتیز حی snakes ایسی تک بیوانی اور کم سیچنکرہ سے رکیوانی این ماشین ہے اس کی ہی ہے کس فیروں کے ساتھ ساتھ پرسندوق یا کیوں گی ٹھوکی کم سیچنکرہ لیکن LET Market Alley ہے سیچنکرہ لیکن سیچنکرہ لیکن لیکن سیچنکرہ لیکن آئی نیسی کارپایت وراؤ سیچنکرہ بار آرمینی ایسی تک مریم آئی اور یہاں پر ایک ٹیبل دیا گیا ہے اور ٹیبل کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ جو میٹل میٹرکس کمپوزیٹس ہے ان کی ٹینزائیل سٹرنگ کتنی ہے اور ان کا جو ٹینزائیل موڈلس ہے وہ کتنا ہے تو یہاں پر یہ ویلیوز دی ہوئی ہیں یہ فائبرز فائبرز کا مطلب ہے کہ یہ پرٹیکلیٹ ہے اس کے اور پرٹیکلیٹ کے اندر یہ کاربن بورون، سلیکان، سلیکان کاربائٹ اور المنیا اور یہ سارے جو فیلرز ہیں اور اس کے اندر جو میٹل میٹرکس ہے وہ یہاں پر دی ہوئی ہے یہ سیکس زیرو سیکس وان المنیم یہ المنیم یہ المنیم سیٹھ ایٹھ زیرو المنیم یہ ان کے جو ہیں یہ اور اس کا نمبر ہے اگر آپ اس کو یہاں پر پوٹ کریں سرچ کریں سیکس ٹری سیکس ٹرو المنیم تو آپ کو بتاہ گا کہ یہ الائی اور اس کے اندر کے آگے کم بوسیون شامل ہیں اب یہ اس کا جو ہے وہ میٹریکس ہے اور یہ اس کا ایس کا فلر ہے تو اور یہ اس کے اندر ihren الف Grü faithful 하기 کانسٹریشن جو ہمیت کی فلر گیا اس معیر سے اندر تو اندار اس کا اسٹری ہوگی اس کا تینزائل موڑلس ہوگیا اور یہ اس سے اندر آگیا سٹنسٹی preval یہاں پر دیکھیں اس میں جو بیس ہے جس کا جیس کا مکرkgacon بیونوں میں سمیلی آگیا ہے اور اس کے اندر جو تین فلر ساین کو چانج کیا گیا ہے کے جو کنسٹرئشن ہیں ان کو بھی چینج کیا گیا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ٹاکسٹری بھی چینج ہو گئی اور اس کی ٹینزائل موڈلس بھی چینج ہو گیا اور ٹینزائل سٹرنج ہے اس کے اندر تو کافی زیادہ تبدیلی آئی ہے اور آن سٹرنج میں مرتی جودی ہے ٹاکی ایک ٹاکی ایک ٹی فیٹی اٹھای رہی مرتی جودی ہے لیکن اسمیں ٹینزائل سٹنج جائے ہوگی ہے اور اگر ورون ڈالا ہے تو اس کے اندر تینزائل سٹنج بہت زیادہ ہوگی ہے اور اس کے علاوہ پھر باقی جو دوسرے دو ہیں یہ ان کے میکٹرکس ہیں اور یہ دونوں ان کے فلرز ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ اس کی کانسٹریشن کے پرسنٹیج کانسٹریشن ہے ویڈیو پرسنٹریشن سے سے حصہ سے ہیں یہ اس کی دنسٹی ہے اور یہاں پر اس کا تینزائل موڈلس ہے اور تینزائل سٹنج یہاں پر دی ہوگیا ہے سم میٹرکس رین فرسمنٹ کمبینیشن ہائیلی ری ایکٹیو ایٹ ایلیویٹی تیمپریچر جب تیمپریچر تیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کے جو میٹرکس اور رین فرسمنٹ کے درمیان ہی ری ایکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے کنسیکونٹلی کیا ہوتا ہے کمپسٹ ڈی گریڈیشن میں کاثر ایٹ ہائی تیمپریچر پرسیسنگ اور ایٹ ایلیویٹی ہائیلیویٹی تیمپریچر کے اوپر جب فیلر اور میٹرکس کے آپس میں کیا ہو جاتا ہے ری ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو پھر ان کی ڈی گریڈیشن جب وہ ہو جاتی ہے دیس پرابلم is commonly resolved either by applying the protective surface coating فیلر کے اوپر surface coating لگا دی جائے یا پھر کہتا ہے اور بھائی موڈی فائن میٹرکس آلائی کمپوزیشن تو کہتا ہے کہ یہ جو میٹرکس کمپوزیٹس ہیں سم ٹائم ہائی تیمپریچر پر جا کے دونوں ری ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور جب دونوں ری ایکٹیو ہو جائیں گے تو کمپوزیٹ ڈی گریڈ ہو جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کا فیلر ہے اس کی surface coating کی جاتی ہے یا پھر وہ جو میٹرکس ہے اس کے آلائی کی کمپوزیشن چینج کر دی جاتی ہے ناروالی جو پروسیس پروسیسنگ آف دیس کمپوزیٹ انوالز ایٹلیس 2 سٹیپ پروسیسنگ اس کی دو سٹیپ میں ہوتی ہے پہلے سٹیپ سینسز کا ہے اور سینسز کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ہم رین فورسمنٹ کو میٹرکس کے اندر ڈالتے ہیں اور اپنا ڈیڈل بنا دیں اور فالوڈ بائی شیپنگ اوپریشن اور دوسرا ہے کہ ہم اس کو شیپ دیتے ہیں کمپوزیٹ کو بہت زیادہ ہے اور کہاں پر اس کا یوز ہے آٹم وائل منفیکچررز آر یوزنگ دیز میٹل میٹرکس کمپوزیٹس ان دیر پروڈیٹس آٹم وائل کی پروڈیٹس کے اندر ہوتے ہیں فور ایکزامپل کہتا ہے سم انجن کمپوینٹس آر آف این ایل میری ملائے کچھ انجن کمپوینٹس ہیں جو ایل میری ملائے کے بننے ہوتے ہیں ٹھیک ہے that is reinforced with aluminium oxide and carbon fibers یہ وہ بتا رہا ہے کہ ایک ایسے کمپوزیٹس ہیں جو aluminium oxide ان کا جمیٹرکس ہوتا ہے یا پھر کاربن fibers اس کے اندر ڈال دی جاتا ہے تو this composite is lightweight and wear and thermal distortion resistant تو یہ جو کمپوزیٹ بنتا ہے یہ wear resistance بھی ہوتا ہے یعنی جلدی حصہ بھی نہیں ہے اور distort بھی نہیں ہوتا یعنی اس کے اندر جو shape کے اندر change ہے وہ بھی نہیں آتی اس کو بھی پیئر کرتا ہے تو یہ metal matrix composites are also employed in drive shot engine کی drive shot میں ہوں گے stabilizer bars ہیں انجن کے اندر اور suspension ہے گاڑی کی suspension ہے آتم وال کی suspension ہے اور transmission ہے ان کمپوینٹس کے اندر یہ use ہوتے ہیں the aerospace industry also implies metal matrix composites in the form of advanced aluminium alloy metal matrix composites these materials have low densities and it is possible to control their properties mechanic and thermal properties control کیا جا سکتا ہے continuous graphite fibers are used as reinforcement for antenna boom on hubble space telescope this boom stabilizes the antenna position during the space exercises so یہ وہاں پر use ہو رہے ہیں جہاں پر high temperature high temperature کے اندر یہ جو composites ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جہاں پر دوسرے composites use نہیں ہو سکتے جی پیس سسٹم جو کا گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے سیٹلائٹس use سیلیکون کاربائٹ المنیوم اور گریفائٹ المنیوم میٹرکس میٹرل کمپوزٹس فور الیکٹونک پیکجنگ اندر مینجمنٹ سسٹم consciousness بلکہ وحصول بلکہ بلکہ میٹرل کمپوزٹس بھی ان کی دیتوریشن بھی ہوتی تو ایلیویٹیٹر تیمپریچر کی دیتوریشن کی ریزسٹنس ہیں اور اکسیدیشن کی بھی ریزسٹنٹ ہے سلامی متی ایس سم آف دیز مٹی ریلز ووڈ بی آئیڈیل کینی دیٹس آردہ یوز ہائی تیمپریچر اینڈ سر سٹس اپلیکیشن سپیسی فیقیلی فور کمپننٹس آن آٹم بائل ان ایرکرافت گیس فریکچر البتہ یہ کہہ رہا ہے کہ فریکچر تفنیس بہت ہے یہ جسٹ ایک سے لئے کہ فائیو میگا پاسکل پر یہ ٹوٹ جاتے ہیں فریکچر تفنیس ہیں ایک سکتا ہے فریکچر تفنیس بہت کرائی تفنیس بہت کردی سکتا ہے سکتا ہے ان کی فریکچر تفنیس بہت کرنے کے لئے سکتا ہے کرترکلیٹس، فائیبرز اور گوزکرز سکتا ہے سکتا ہے اس کا جو ماتکس ہے وہ بھی سکتا ہے اور اس کا جو پرٹیکلیٹ ہے وہ بھی سرامک کا ہے تو سرامک میٹرز کمپسٹ مٹیریلز ایمپروڈ در فریکچر تفنیس بیٹوین سکس اینڈ ٹونٹی تو اس کی جو فریکچر تفنیس ہے اس کو انحاس کیا گیا ہے ان سرامک میٹرز کمپسٹ سرامک میٹرز کمپسٹس دی ایمپروڈ میٹرین فریکچر پروپرٹیز ریزلٹ فرام دی انٹریکشن بیٹوین ایڈوانس اس کی جو ایمپروڈمنٹ ہوئی ہے جیسے یہ فریکچر ریزسٹنس اس میں بڑھی ہے تو وہ کس وجہ سے بڑھی ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ کریکس اور دیسپرز فیز کے دریان انٹریکشن کی وجہ سے کریک انیشیشن نورملی اکرز ویڈا میٹرکس فیز جو کریک ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میٹرکس فیز سٹارٹ ہوتا ہے جو کریک پڑے گا وہ میٹرکس فیز میں پڑے گا کریک پروپگیشن دیلیڈ بائی پارٹیکل فائبر آر ویزگر لیکن اس کریک کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے یا اس کی بڑھاؤں میں ڈیلے پروڈیوز کرے گی فائبر یا ویزگرز جو ہم نے کمپوزٹ کے اندرڈے ہیں نورملی کہتا ہے جو کریک ہے وہ میٹس کے اندر پڑتا ہے اور کریک کی پروپگیشن کو بچانے کے لیے اس کے اندر فائبر یا ویزگرز وغیرہ ڈال جاتے ہیں جو کریک کی مومنٹ کو سلو کرتے ہیں سیرل ٹیکنیکس آر یوز تو ریٹارڈ کریک پروپگیشن کریک پروپگیشن کو روکنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے سٹریٹ سلو کرنے کے لیے بہت سارے ٹیکنیک یوز کی جاتی ہیں ریسنٹلی ڈیویرڈ تفنیس ٹیکنیک انوالد یوز آسرامک ویزگرز اور آفن اسمی سیلکان کاربائیڈ آرسی لگر نائٹرائٹ جوز ہوتا ہے دیز ویزکرز میں پروپینٹ کریک پروپگیشن کیسے روکا جاتا ہے اس نے چار طریقے بتا دیئے ایک تو یہ ہے کہ دفلیکٹنگ کریک ٹیک کو دفلیکٹ کر دیں اس کی جو دریکشن اس کو چینج کر دیں دوسرا ہے کہ فارمنگ در بریج آکراؤز کریک فیسز جہاں پر کریک آیا ہے اس کے دونوں فیسز کے درمیان بریج بنا دینا اس کی ٹپ کو یہ ڈریکشن کو ڈفلیکٹ کر دینا اس کے اوپر بریجنگ کر دینا ابزاربنگ انرجی دورنگ پول آٹ آہ دو ویزکرز ٹھیک ہے اس کی انرجی جو ہے وہ ابزارب کر لینا کازنگ در ری ڈسٹیبیشن آف سٹریس ان در ریجن اڈیسنٹو در کریک ٹپ اور چوتھا طریقہ ہی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر کریک پڑ رہا ہے اس میں جو سٹریس کی ڈسٹیبیشن ہے اس کو چینج کر دینا ری ڈسٹیبیوٹ کر دینا سرامک میٹریس کمپزیٹس می بھی فیبریکیٹی ڈیوزنگ ہارڈ پریسنگ یہ میٹھرز ہیں جس میٹھرز سرامک میٹریس کمپزیٹس بنایا جاتے ہیں اور میٹھرز کا نام ہے ہارڈ پریسنگ ہارڈ آئیسوٹیکٹک پریسنگ اور لیکوڈ فیس سنٹرنگ ٹیکنیٹس انجرنل انکریزنگ فیبر کونٹنٹس ایمپرووڈ سٹرنگ اینڈ فریکچر تفنیس دس دیمونسٹریٹ اندر فکر اور اس دیمونسٹریٹ اندر ٹیبل ٹیبل میں دیمونسٹریٹ کیا گیا ہے اور یہ ٹیبل دیا ہوا ہے فار سیلیکان کاربائیڈ وزکرز رینفورس علمینی علمینی میٹکس ہے فار سیلیکان کاربائیڈ اسک اندر وزکر ڈال دیا ہے اور وزکر ڈالنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جب فریکچر سٹرنگ ہے وہ دس پرسنٹ پہ لے کے فور ففٹی فائیو ہے پہ ٹین پرسنٹ اور فورٹی پرسنٹ پہ فور ففٹی فائیو سے لے کے ایٹ ففٹی ٹک چلی گی فریکچر سٹرنگ جب وہ انکریز ہوگی اور فریکچر ٹفنیس ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے اسی طرح کے جو کمپزٹس ہیں وہیں کاربن کاربن کمپزٹس یہ موسٹ ایڈوانس کمپزٹس جو یوز ہوتے ہیں یعنی کاربن کاربن کمپزٹس کا مطلب ہے اس کا جب میٹرکس ہے وہ بھی کاربن ہے اور اس کا جب فیلر ہے وہ بھی کاربن موسیقی 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 بہت مہنگے عام طور پر استعمال نہیں ہوتے صرف پرٹیکلر پلیسز کے پرٹیکلر پلیسز کے پر ہی موسیقی ہوتے ہیں دیر ڈیزائری بل پوپرٹی انکل انکلوڈ ہائی ٹنزائیل موسیقی 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 ہیں اور یہ ایکسٹریم کنڈیشن کے اوپر ایکسٹریم ویدر کنڈیشن کے اوپر ایکسٹریم تیمیٹریٹی کے اوپر بھی کرتے رہتے ہیں کاربن کاربن کمپزر سیب لو کوفشنٹ آف ثرمل ایکسپینشن انڈ ریلیٹیوی ہائی ثرمل کنڈیکٹیوٹی دیر کریکٹریسٹیکس کپول ویدر ہائی سٹرین گیو ریلیٹیوی لو سسیپٹیبیلٹی دو تھرمل شورت دی میجر دراب ایکسٹریم تیمیٹیوی آکسیڈیشن اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہائی ٹیمپریٹر پر جا کے دو زار تین چار ڈیگری سیلس پر جا کے اس کا جو میٹرکس ہے اور اس کا جو فیلر ہے اس کے دمیان ریاکشن ہو جاتا ہے دا کاربن کاربن کمپوزر آر ایمپلوائی ڈیگری راکٹ موٹر کے اندر یوز ہوں گے ایس فرکشن مٹیریل ان ایئر کرافٹ یعنی ہائی ٹیمپریٹر والی سپیز پر یوز ہوں گے یعنی ایس مٹیریل جو ایئر کرافٹ میں فرکشن یا ہائی ٹیمپریٹر جہاں پر ہوتا ہے ایئر کرافٹ جہاں پر ہائی ٹیمپریٹر ہوتا ہے وہاں پر یہ کمپوزر سکتے ہیں ہائی پر فارمیس آٹوم آئیس کے اندر ہوتے ہیں ہوت پریس موڈ کے اندر ہوتے ہیں اور ان کمپوننٹ آف ایڈوانس ٹربائن انجن اور ایبلیٹیو شیل فار ری اینٹری ویکل سو ہائی ٹیمپریٹر پریس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یوز ہوتا ہے پرائی ریزن دیت کمپوزر مٹیریل آر سو ایکسپنس ایس ریکوائرمنٹ پور ریلیٹیو کمپلیکس پروسیس ٹیکنیک تو کی جو ہائی کسٹ ہے اور اس کی پیشے کیا ہے کمپلیکس پروسیس ٹیکنیک ہے جس سے یہ کمپوزر بنائے جاتے ہیں بیسک پرسیجر بیسک پرسیجر فار میکن دیس کمپوزر سمیلر تو دوس یوز فار کاربن فائیبر پولیمر میترس کمپوزر 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 لیزن سمپل نیس فرم نیس فائنل شیف پرسیجر سمپل ریزن پرسیجر اس کا وہی ہے جس طریقے سے دوسرے کمپوزر 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 بنای جاتے ہیں اسی طرح سے اس کمپوزر کو بنایا جاتا ہے میکن خود میترک ریزن کمپوزر جس سمپل جس سمپل ریزن بنتا ہے جب وہ سولیڈ یا لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور اس کو پھر کیا جاتا ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے جس کا لاسٹ ٹیپ ہے اس میں جب اس کا مٹریل کا سیمپل ہے اس کو سیمپل کو پیرولائز کیا جاتا ہے پیرولائز دیت ایس کنورٹیڈ انٹو کاربن بائی ہیٹنگ ان این ایڈ ایڈمانسفیر اور اس کو کہتا ہے جب میٹرکس ریزن ہوتا ہے اس کو پھر کاربن میں کنورٹ کیا جاتا ہے دورنگ پیرولائز کمپننٹس کنسسٹنگ آف آکسیجن ہائیڈوجین نیٹروجین آر ایڈریون آف لیوینگ بہائنڈ لارج کاربن چین مالیکیولز تو اس میں جو لاسٹ ٹیپ ہے اس کے اندر پیرولائز ہوتا ہے اور پیرولائز اس کے نتیجے میں جو اس کے جو اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے اور اس مٹریل کو کاربن میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو کاربن کاربن کمپوزیٹس کی ہائی کاؤسٹ بھی یہی ہائی کاؤسٹ کے پیچھے بھی اس کا یہ کمپلیکس سیمپلنگ پروسیجر ہے سبسیکنٹ ہیٹ ٹریٹمنٹ ایڈ ہائی تیمپریچر کاربن میٹرکس تو دینسی فائی اس کے اوٹا اس کی دینسی بڑھ جاتی سٹرنڈ بھی انکریز کار جاتی ہے کمپوزیٹ کنسسٹ آف آریجنال کاربن فائیبر which remain essentially unaltered contain in this پیرولائز کاربن میٹرکس موسیقی موسیقی